کرائیں ناظرین عداب خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں فیاض عمد فیاض پہلے سر کیا میٹرو خدمات دستیاب رکھنا وقت کا تقاضہ ان قریب چوبیس سے زائد شلوں کو ان خدمات کے دائرے میں لائے جائے گا وزیر عظم نرندر موڈی ملک میں سردست سرگرم کووڈ معاملات کی تعداد ساٹھ ہزار سے کم امیرہ قدل سری نگر میں گرنیڈ حملہ ایک عام شہری جابہک اہلکار سمیت پچیس سے زائد افراد زخمی برغام اور کلغام میں نقب زنی کے معاملات پولیس نے کی حل کئی افراد گرفتار لاکھوں روپے مالیت کا مال مصروع کا برامد خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر عظم نرندر موڈی نے آج بتیس آشاریہ دو کلومیٹر پنے میٹرو ریل پروجیکٹ کے بارہ کلومیٹر حصے کا افتتہ کیا یہ پورا پروجیکٹ گیارہ ہزار چار سو کروڑ روپے سے زائد کی لاغت سے بنایا جا رہا ہے وزیر عظم نے گروارے میٹرو سٹیشن پر ایک نماش کا بھی آغاز کیا وزیر عظم نے پنے پہنچنے کے بعد پنے میونسپل کورپریشن کے آہاتے میں شریح چھترپتی شیوارجی مہاراج کے مجسمی کی نکاب کو شائی کی بعد میں وزیر عظم نے وہاں مختلف پروجیکٹوں کا آغاز کیا اور سنگ بنیاد رکھا اس موقع پر اظہر خیال کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ملک آزادی کا عمرت مہدسو منع رہا ہے اور بھارت کی آزادی میں پنے کا تاریخی روڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ پنے کے لوگوں نے انہیں پنے میٹرو کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے مددو کیا تھا اور اب انہوں نے اس کا افتتہ کرنے کا شرب بھی انہیں بخشا ہے وزیر عظم نے کہا کہ رسل و رسائل کے سہولیات قلیدی اہمیت کی حامل ہیں انہوں نے کہا کہ میٹرو کنیکٹیوٹی وقت کا تقاضی ہے وزیر عظم نے مزید کہا کہ دوہزار چودہ میں صرف دلی انسیار اور کچھ چنندہ شہروں میں یہ سہولت دستیاب تھی چوبیس سے زائد شہروں میں دستیاب ہوں گی پورے ملک میں ٹی کے لگانے کی مہم کے تحت اب تک ایک سو اڈتر کروڑ تریس تریاسی لاکھ سے زائد کووڈ سے بچاؤ کی ٹی کے لگائے جا چکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹو میں کووڈ کے پانچ ہزار چار سو چھہتر نئے معاملات سامنے آئے ہیں جبکہ اس مدد کے دوران کووڈ کے نو ہزار سات سو چون مریض صحتیاب ہوئے اور شفایاب ہونے کی قومی شرح اٹھانوے آشاریا چھے چھے فیصد ہے تریاسی لا ملک میں اب تک مجموعی طور ستتر کروڑ اٹھائیس لاکھ سے زائد کووڈ ٹیسٹ کیے گئے ہیں جبکہ ملک میں سردست سرگرم کووڈ معاملات کی تعداد ساٹھ ہزار سے کم ہے مرکز نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو اب تک ایک سو نواسی کروڑ ایک سٹھ لاکھ سے زائد کووڈ سے بچاؤ کے ٹی کے فرام کیے ہیں پندرہ کروڑ چھوڑ لاکھ سے زائد ٹی کے ان ریاستوں کے پاس اب بھی دستیاب ہے جو استعمال نہیں کیے گئے ہیں مرکزی سرکار مفت زمرے اور ریاستوں کی جانب سے برائے راست سرکاری خرید کے توسط سے یہ ٹی کے فرام کر رہی ہے مرکز پورے ملک میں کووڈ نائیٹین سے بچاؤ کی ٹی کے لگانے کی مہم کی رفتار اور اس کا دائرہ بڑھانے کا عظم کیے ہوئے ہیں جمع کشمیر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے داران چاون کرونا متاثرین شفایہ ہوئے ان میں سے بتیس کا تعلق صوبہ یہ جمع جبکہ بائیس کا تعلق کشمیر سے ہے اسی مدت کے داران کووڈ نائیٹین کے اکتیس نئے معاملات درش کیے گئے ہیں جن میں سے سولہ کا تعلق کشمیر جبکہ پندرہ کا تعلق جمع صوبے سے ہے ملتے ہیں وقفے کے بعد یہ دشال ہے نا اس کا سب پروپر چلتا ہے کل اس کے بینک خاتے میں پندرہ ہزار روپے کا فراد ہوا ہے پتہ ہے پھر کوئی ٹینچن ہی نہیں اس کو دیکھ ٹینچن کیوں میری کوئی غلطی ہی نہیں تھی پھر بھی فراد ہونے پر میں نے فوراں بینک کو انفارم کر دیا آر بی آئی کہتا ہے اگر آپ کے اکاؤنٹ سے کسی نے دھوکے سے پیسے نکالے ہیں تو بینک کو جل سے جلد انفارم کیجی تین دن کے اندر انفارم کیا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا جتنی دیر کروگے اتنس زیادہ نقصان اور سن سب چلتا نہیں کاؤپر چلانا پڑتا ہے آر بی آئی کہتا ہے جان گھار بنے چوکن لے رہے یہاں سے اپنا پلوٹ شروع ہوتا ہے میں آپ کو لے آؤ دکھاتا یہ آپ کا روم اور اس ساتھ میں بیلکونی اور اس مٹی پہ گھر پابا سب سوچ بیٹا گھر زندگی میں ایک ہی بار بنتا ہے اتنا بھی نہیں سوچا تو نے بھروسہ رکھئے گھر مضبوط ہی بنے گا ایک ہے زمین میری ایک ہے موقع میرا اس میں سب لگاؤں گا اپنے ارادوں سا مضبوط ایک گھر بناؤں گا ہاں چکلا جی جوانا صرف الٹر ٹیکی بان گئے بیٹا پر الٹر ٹیکی کیوں آپ نے تو باتا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے گھر ایک تو سمنٹ بھی نمبر ایک نہ بپا گھر ایک موقع ایک اس لیے سمنٹ بھی دیش کا نمبر ایک الٹر ٹیک انڈیاز نمبر ون سمنٹ آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے امیرہ قدل سری نگر میں ملٹن ٹو کی طرف سے آج کیے گئے گرنیڈ حملے میں ایک عام شہری جا بھاک ہوا جبکہ ایک پولیس اہلکار سمیت انتیس افراد زخمی ہوئے اس حوالے سے مزید تفصیلات دیتی ہوئے ڈی ای جی پولیس وستی کشمیز ملٹن ٹو نے بھیڑ بارڈ والے امیرہ قدل کے نزدیک گرنیڈ فینکا جس کی زد میں کئی عام شہری آگئے آج دو پہر جانے ریٹکل یہ امیرہ قدل جو بریج ہے اس جہاں پر ہم لوگ کڑے ہیں وہاں پہ اور انپورچنیٹلی سیویلین ہی ٹارگٹ ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ سیویلین ہی ان کی نقصان ان کا ہوا ہے اور ابھی تک جو ریپورٹ آ رہا ہے کوئی ایک عمر دراز بزرگ تھے ان کی ڈیت ہوئی ہے تو ہم لوگ اس گھٹنا پہ نظر بنائے ہوئے ہیں یہاں کے آس پاس کے جو بھی سی سی ٹی وی فوٹیج جو آس پاس ہیں سی سی ٹی وی دکھ رہے ہیں اور ہماری کمانڈ ویہیکلز وغیرہ میں جو بھی تھے اور چشمدیدوں کے بیس پہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ٹریس کرنے کی اس دران میڈیکل سپر انٹینڈنٹ ایس ایم ایچ ایس اسٹال ڈاکٹر کمال جیت سنگھ نے ابھی ابھی دوردشن نیوز کو تفصیلات دیتے ہوئے کہا کہ اس حملے میں زکمی ہوئے انتیس افراد کو ایس ایم ایچ ایس اسٹال لائے گیا جن کا علاج چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ تاہم ایک زکمی لڑکی کی حالت نازک بنی ہوئی ہے مزید تفصیلات کا انتظار ہے سری نگر میونسپل کارپریشن کے میئر جنید عظیم مطو نے اس گرنیڈ حملے کی شدید مضمت کی ہے انہوں نے زکمی ہوئے افراد کی جلد سہتیابی کی دعا کی ہے جمہ کشمیر اپنی پارٹی کے سربراہ سید محمد الطاب بخاری نے بھی اس حملے کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ تشدد کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے نائشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے اس گرنیڈ حملے کی سخت الفاظ بھی مضمت کی ہے انہوں نے اس حملے میں جانباک ہوئے شخص کی جنت نشینی اور زکمی افراد کی جلد سہتیابی کی دعا کی ہے جمہ کشمیر پردیش کانگریس نے بھی اس حملے کی مضمت کی ہے پارٹی ترجمان نے اسے ایک انسانیت سوز واقعہ اور بزدلانہ حرکت قرار دیا ہے پیڈی اپ سربراہ حکیم محمد یاسی نے بھی اس واقعے کی مضمت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جمہ کشمیر کے لوگ تشدد کی وجہ سے کافی متاثر ہوئے ہیں اور اب وقت کا تقاضہ ہے کہ تشدد کا پوری طرح سے خاتمہ ہو زرعی یونیورسٹی کے شالی مارک کیمپس میں آج سے دو روزہ ساتوہ ایگزیبیشن کم سیڈ سیل میلہ شروع ہوا میلے کا افتتال لیفٹر گورنر کے مشیر فاروق احمد خان نے کیا اس موقع پر انہوں نے فیلڈ ورکروں کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کوششوں کے بدولت ہی وزیر اعظم کا کسانوں کے آمدنی کو دوگن نہ کرنے کا خواب پورا ہو رہا ہے اس میلے میں زرعی باگبانی سریکلچر پشوپالن فشریز اور ایگریکلچر انجینئرنگ سمیت مختلف سٹال لگائے گئے ہیں میلے کی افتتائی تقریبات پر یونیورسٹی کے وائس شانسلر پروفیسر نظیر احمد اور کئی دیگر افسران بھی موجود تھے میلے کے پہلے روز بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی جو مختلف بھیجوں پیڑ پودو اور دیگر چیزوں کی خریداری میں مہو تھے سرینگر میں قائم ہڈیوں اور جوڑوں کے اسپتال میں آگ کی واردات رونما ہونے کے بعد اس اسپتال کا کام کاج متاثر ہوا ہے اس ارتحال کے مدنظر جیلنم اسپتال رہنواری سرینگر زلہ اسپتال پلواما اسپتال کلگام اور کفوڑا اور سوپور کے سب زلہ اسپتالوں میں کل سے چوبیز گھنٹے اورتوپیڈک سرویسز دستیاب رہیں گی ڈائریکٹر ایلیس سرویسز کشمیر ڈاکٹر مشتاق عمد راتر نے آج ایک پس کانفرنس کے داران کہا کہ اس حوالے سے چودہ ڈاکٹر اپنے فرائض انجام دیں گے ایر انسیڈنٹ جوہنٹ ہسپتال میں ہوا تو اس کے بعد ہم نے ایمیجیڈلی کل ہمارے ایسی ایس صاحب شریفیر بردواز جی وہاں آئے انہوں نے موقع پہ ہی دھورہ کیا وہاں پہ ہر ایک وارڈ میں گئی ہو ہر ایک جگہ گئی پہلے وہاں دیکھا ہے ان کے لئے ہم نے کیا کیا ایمیجیڈلی جب آپ نے آپ بھی وہاں تھے تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایمیجیڈلی جی وی سی ان کو شفٹ کیا شفٹ کیا گیا ان پیشنٹس کو اور اس کے بعد جو ایک سٹریٹیجی بنی ہم نے اپنے ہر ایک ڈسٹرک ہاسٹل میں یہ ایک سرکلر ہم نے نکالا کہ آرثوپیڈک جو ہمارا آرثوپیڈک کا بونن جوائنٹ کا پیشنٹ ہے وہ ڈسٹرک سے زیادہ ریفر نہ ہو جائے سرنگر اور ہم نے ہر ایک ڈسٹرک میں ایک جہادلان نہرو میموریل ہاسٹل ڈسٹرک ہاسٹل پلواما کلگام ڈسٹرک ہاسٹل کپوارا سب ڈسٹرک ہاسٹل سوپور یعنی کہ ساؤت نارتھور سنٹرل میں ہم نے دیکٹیٹر آف حالت کی طرف سے پورا آرثوپیڈک سسٹم مینٹین رکھا تاکہ جو بھی پیشنٹ ہے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو 24 انٹو سیون آرثوپیڈک سرویسز وہاں دی جائے گی جب تک ہم یہ نارمل فانکشننگ سٹارٹ ہوگی اور ہمارا یہی جیسے کل ایسی اثر نے بھی بولا کہ دس دن تک انشاءاللہ یہ واپس اپنی فانکشن سٹارٹ کرے گا تب تک ڈسٹرک سے بھی کوئی زیادہ ریفر نہ ہو اور اگر کوئی امرجنسی پیشنٹ ہے اس کو ہم جی ایسی میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور جی لنم میں ایک اور برک کے لیے رکھتے ہیں ایک ہے زمین میرے ایک ہے موقع میرا اس میں سب لگاؤں گا اپنے ارادوں سا مضبور ایک گھر بناوں گا جوانا صرف الٹر ٹیکی الٹر ٹیکی کیوں آپ ہی نے تو گھا دا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے دھر ایک موقع ایک اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر ایک الٹر ٹیک انڈیاز نمبر ون سیمنٹ سامبازلی میں کل ایک علمناک سرخ حادثے میں جانباک ہوئے ایک ہی کمبے کے چار افراد کی لاشیں جو ہی ان کے آبائی علاقے براہ انانتناک پہنچائی گئی تو پورے علاقے میں صفح ماتم بچ گئی اس حادثے کے بعد علاقے کے ہر گھر میں رنجولم کا ماحول بنا ہوا ہے علاقے کی پوری آبادی غمزلہ ہو کر رہ گئی ہے جمہوں میں آئی شامہ پرساد کے احسر میموریل حال میں سی پی آئیم جمہوں کی دسوی ریجنل کانفرنس منقض ہوئی جس میں سیکروڈ ڈیلگیٹس نے حصہ لیا کانفرنس بنارسی داس ام پرکاش سوہنلال اور سمن شرمہ کے صدارتی انتظامیہ کے تحت منقض ہوئی سی پی آئیم لیڈر ایم وائی تاریخامی اور پارٹی کے جنرل سیکروڈری غلام نبی ملک تھے کانفرنس سے خطاب کیا اس موقع پر مقررین نے بی جے پی سرکار کے عبام کچھ پالسیوں کی زبردست تنقید کی انہوں نے کہا کہ بی جے پی سرکار کے جمہوں کشمیر کی ترقی کے حوالے سے جو دعوی کیا جاتے ہیں وہ زمینی صورتحال کے برعکس ہیں جمہوں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاب بخاری نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی کے نظریے کو جمہوں صوبے میں بھی تسلیم کیا گیا ہے کیونکہ لوگ منفی اور تفرق ڈالنے والی سیاست سے تنگ آگئے ہیں آج کٹوہ میں ایک عوامی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپنی پارٹی یک جہتی میں یقین رکھتی ہے اور عام آدمی کو درپیش مشکلات کو اُبھارنے کو ترجیح دیتی ہے اجتماع میں پارٹی کی کٹوہ اسمبلی ہلکے کے لیے امیدوار خوشبو بغت بھی موجود تھی برگام پولیس نے چوری کا ایک معاملہ 48 گھنٹو کے اندر اندر حل کیا ہے اور تین چوروں کو گرفتار کیا ہے اور ان سے چوری کی گئی لاکھوں روپے مالیت کی املاک برامت کی ہے اس زمن میں پولیس سٹیشن برگام کو ایک شکایت موصول ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ریلوی سٹیشن برگام کے آہاتے میں ریلوی کوارٹرز سے لاکھوں روپے مالیت کے لیپ ٹاپ گھڑیاں اور سونے کے زیورات چوری ہوئے ہیں چوروں کو پکڑنے کے لیے پولیس نے ایک ٹیم تشکیل دی اور کئی مشتبہ افراد کی پوچھ گش کے دوران تین چوروں حارون رشید ارسلان ریاض اور نصیر شاہ کی گرفتاری عمل ملائی گئی جن کے قبضے سے چوری کیا گیا پورا سامان برامت کیا گیا ادھر کلگام پولیس نے بھی دو بدنام چوروں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے چورایا گیا احساس و سامان ضبط کیا ہے پولیس ٹیشن کازی گن کو کوئی با کی ایک خاتون کی طرف سے ایک تحریری شکایت موصول ہوئی جس پر کاروائی کر کے پولیس نے تحقیقات کے دوران روف احمد اور تاریخ احمد نامی دو بدنام چوروں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے چوری کیے گئے لیپ ٹاپ اور دیگر گھرے لکیمتی اشیاء برامت کی گئی حضرت امام حسین علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے انجمنی شہری شیعان جمعہ کشمیر کے زیر احتمام امام بارگاہ حسن آباد رینواری سری نگر میں یشن میلاد کا انقاد کیا گیا اس مجلس میں بڑی تعداد میں جامعہ باب العلم کے طولبہ اور لوگوں نے شرکت کی یہ مجلس انجمن کے صدر آگاہ سید حسن الموسوی السفی کی صدارت پر مرکت ہوئی جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی صیرت اور کردار کے مختلف گوشوں کی وضاحت کی اس مناسبت سے حکیم محلب باگوان پورا لال بازار میں بھی ایک مجلس کا احتمام کیا گیا اس مجلس میں مختلف سکورٹنوں اور شعراء نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو منظوم خراجہ کی دتپیش کیا اور ان کی پاک حیات اور سیرت کے مختلف گوشوں کی وضاحت کی یود سرویسز اینڈ سپورٹس کے پرنسپل سیکریٹری علو کمار کی طرف سے دو فروری کو افتتاہ کیے گئے ڈسٹرکٹل لیول شوٹنگ مقابلوں کی ایک کڑی کے طور ڈائریکٹر یود سرویسز اینڈ سپورٹس غزنفر علی نے آج جمہو کے گاندھی نگر شوٹنگ رینج میں ایک پروہکار تقریب پر یوٹی سطح کے شوٹنگ مقابلوں کا افتتاہ کیا اس وقت پر انہوں نے کہا کہ یوٹی حکومت جمہو کشمیر کے ہر علاقے میں کھیل کود کو فاروق دینی کی وعدہ بند ہے انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں تمام ازلا میں کھیل کود کے بھونیادی دھانچے کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے ایک اور اہم حصولیابی کے طے سولہ برس کے سوحیل احمد جمہو کشمیر کے وہ سب سے جوان کھلاڑی بن گئے ہیں جو اے آئی ایف ایفز انڈین اروز فٹبال ٹیم کی آئی لیگ میں ہیرو کے طور ابر گئے ہیں انہوں نے سدیوہ ایف سی کے خلاف انڈین اروز کے سیکنڈ ہاف میں یہ سنگ میل حاصل کیا جس سے ٹیم نے کامیابی درج کی موسم باخر موسمیات کے مطابق وادی میں اگلے چوبیس گھنٹو کے داران کئی ایک مقامات پر ہلکی بارش مرباری ہونے کا امکان ہے سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ احرارت سولہ اشارہ پانچ دگری سلسلسلس جبکہ گزشت ارات کا کم سے کم درجہ احرارت پانچ اشارہ آٹھ ڈگری سلسلسلسلس ریکارڈ کیا گیا ادھر جمعوں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ احرارت چوبیس اشارہ دو ڈگری سلسلسلس جبکہ وہاں گزشت ارات کا کم سے کم درجہ احرارت چودہ ڈگری سلسلسلس درج کیا گیا اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا ای بولیٹن ختم ہوا چاہتا ہے وزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہنڈلو اور فیس بک پیج ادھر ای ڈی ڈی نیوسٹری نگر پر لاؤگن کر سکتے ہیں اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ